یہ میجسٹریٹ کیا کر رہے ہیں بھائی آلو کس طرح روپے کلو مل رہے ہیں آلو ساٹھ ستہ روپے کلو کتنے روپے کلو آلو دی ہیں آپ نے بھائی کو ساٹھ روپے کلو سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو آلو ہے وہ بھائی سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں کیا خرید رہے ہیں یہ آلو خرید رہے ہیں آلو کس طرح روپے کلو مل رہے ہیں آلو ساٹھ ستہ روپے کلو ستر روپے کلو آپ کو علو دیا جا رہا ہے تو آپ نے کتنے روپے کلو لے لیا نہیں کتنے کلو لیا ہے دو کلو دو کلو سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو علو ہے وہ پچاس روپے کلو ہے جو اچھے درجے کا اول درجے کا اپنے درجے کا بات کیا پچاس روپے اسلام علیکم کیسے آپ یہ آپ کی دکان ہے آپ کی شوپ ہے میں درہ ادھر آتا ہوں کتنے روپے کلو علو دی ہیں آپ نے بھائی کو ساٹھ روپے کلو ستر روپے بتا رہے ہیں ساٹھ روپے انہوں نے بتایا کہ آپ نے ان کو ستر روپے کلو ستا کتنے پوچھو ان سے پچاس بھی دیتا وہ ابھی اس نے بتایا کہ ستر روپے آپ نے اس کو علو بیچا ہے کالے کیا لیا پوچھو ان سے سرکاری نرخ نامے کے مطابق علو جو ہے وہ پچاس روپے کلو ہے صحیح بولو جو ریٹ ہے سرکاری بارٹ روپے کلو ریٹ ہے گورنمنٹ کا علو اول درجے کا کدر کا ریٹ آپ دے رہے ہیں یہ کیا ریٹ ہے ساٹھ روپے کلو ہے گورنمنٹ کا ریٹ ساٹھ ساٹھ بیچ رہے ہیں اب ان کو ستر روپے کیوں بتا ابھی بیل بنے گا وہ کتنے پیسے دیتا ہے بیس روپے کم دیتا ہے ڈیلی کم دیتا آج کا نہیں ہے کل بھی لے گی گیا اس نے مجھو چاری روپے کم دی ہیں پچاس روپے کلو پڑ گیا اس کو مزید بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان صورتحال سے میں آپ کو اگاہ کروں گا کہ مارکٹ میں ریٹس جو ہیں وہ کیا چلتے ہیں اور پھر عام عوام کو جو ہے وہ ریٹس کیا دیے جاتے ہیں اب ان سے بات کرتے ہیں مزید بلاریں جی جی بتائیے گا ہاں جی بتائیے گا پیسے کام دے گا سادھ سے بھی کام دے گا دیکھنا آپ تھوڑا یہ پیسے جب پیسے دیتے ہیں دیتے گا پیسے کام دیتے ہیں پیسے ریٹ ساتھ کا رڈkey اس میں سے پیسے کام دیتے ہیں اے اس کو بچاروں کا خص strip کر دیکھا ہے کچھ پیسے جوو گورینڈے والے علی لیتے ہیں سو دو سو کی پٹیگ دل کی ریٹ تو بیٹ جاتا ہے تو سب جگہ یہی کام ہو رہا ہے سب جگہ کیا اگر کی صور پر چیز بھی چیز بھی چیز کٹھا ریٹ بزن کارلیندے جالی دا ٹھیک ہے نا اوستو باد اچھے کلو کلو دا 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 یہ کیا ہے یہ کدھر جائے گا یہ تین نمبر درجے گا یہ ایک نمبر آلو ہے ایک نمبر سے تین نمبر درجے گا یہ بیکار ہے یہ نی بکے گا یہ یلو نہیں بکے گا یہ روڑی بھی جائے گا کچھرے میں بھینکیں گے یہ اب جو سرکاری نرخ نامے کے مطابق ہوتا ہے اس مطابق کیوں نہیں بھی چھتے گا دکانزر بہت پریشان ہے دکانزر کدھر جائے نہیں سرکاری نرخ نامے کے مطابق بیچا سرکاری ہمیں دیں گے سرکاری دیں ہمیں بیجتے ہیں پچاس دیں پچپن بیچیں گے دیں سرکاری کس کو سرکاری دیتے ہیں اس پہ تو وہ بڑا جربانہ بھی کر جاتے ہیں تو کریں کیا کریں گریب آدمی کیا کرتا ہے گریب آدمی کیا کر سکتا ہے یہی بات ہے سبزی کی دکان ہے نہیں ہماری وہ پرچون کی دکان ہے آپ آگے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علو انہوں نے بہت مہنگے لگا لیا پہلے سستہ تھا یہ مہنگا ہو گیا ہے پہلے تیس پینتیسر پر رول رہا تھا آپ تو وہ بھی نہیں ملتا مزید آگے بڑھتے ہیں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت عام مارکٹ میں ریٹس چل رہے ہیں ریٹ لسٹ کے مطابق یہ تمام تفصیلات میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ریٹ لسٹ کے مطابق جو یہاں پر آلو اول درجے کا آتا ہے وہ جی پچاس روپے ہیں پیاز اول درجے کا دو سو پچاس روپے ہیں اور ٹماتر جو ہے وہ اول درجے کا ایک سو پنتالیس روپے کلو جو ہے وہ مارکٹ میں اس وقت دیا جا رہا ہے اور یہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ میں نے اپ ڈیٹڈ ریٹ لسٹ نکالی ہے اسی کے مطابق یہ تمام تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں مارکٹ میں بڑے حیران بون ریٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سبزی دی جائے کیا تیاری ہے رمضان کی جو خالق نے عطا کرنا ہے وہی ہونا ہے باقی گورنمنٹ ہماری جو ہے دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہاتھ رگا کے دیکھ لیں مہر رمضان آتا ہے دوسرے کنٹریز میں کوئی ان کا وہ صدے باپ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں خاص خرام جو یہاں کے رہش ہے ہمارے جو ہے وہ زخیر اندوز اگر ایک رپے والے چیز ہے وہ اس نے دس میں بیچنی ہے اسی لیے تو ہم مسلمان جو ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا کہیں بھی دیکھ لیں مسلمان ہی پس رہا ہے کٹ رہا ہے کیوں کٹ رہا ہے یہی وجہ ہے ماں بین کا اطرام ختم کوئی چیز دیکھ لیں مارکیٹ میں آپ کھڑے ہیں میری بات کا مائن نہیں کرنا آپ نے آپ نے حقیقت بتانا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم خالق کے فرمان کو بھول گیا جو ہمارے پاک نبی نے فرمایا ہم نے اسے پس ڈال دیا ٹھیک ہے اور پھر خالق نے عذاب نہیں دینا تو ہم پر کیا کرنا